بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی اور یوبر سرچ فیصل آباد ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ ہوا تو چل رہی آئے گندم کو پانی بھی لگانا ہے تو جن کی گندم بھاری آئے وہ تو گر سکتی ہے بندے پانی نہیں لگا رہے دیکھیں پنجاب کی اکثر علاقوں دین کے عوقات میں ہوا کی رفتار پندرہ کلومیٹر سے زیادہ آئے اگر پانی لگاتے ہیں تو گرتی ہے گندم میرا مشورہ یہ ہے کہ پچیس فروری سے پہلے پہلے جو آنا گلے وطر میں ہی جو اگر پہلا وطر موجود ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی لگانے والی بات کریں یہ یہی آج کی ویڈیو ہے ایکٹوالی اگر وطر مزید خوشک ہو گیا تو گندم جانا اس وقت تک آپ کو معلوم ہے کہ نتیزی کے ساتھ آپ زیادہ وزن ہی ہوتی بھاری ہوتی جا رہی ہے اس کے گرنے کے چاند سے اور بڑھتے جائیں گے لیٹ نہ کریں گلے وطر میں ہی پانی لگاتے پھر یہ ہے کہ خاص طور پر اٹھائیس فروری سے لے کر مارچ کے پہلے ہفتے کے دوران جو بارشی سپیل کا امکان ہے اس بارے میں انشاءاللہ میں ان تفصیل بھی بتاؤں گا اس کے پیشے نظر جو ہے نا بارش سے پانچ سات دن پہلے جو ہے نا آپ پاشی کر دینا یہ بہت ضروری ہے اپنی طرف سے پوری کوش کریں رات کے وقت لگائیں یا ہوا رکی ہو جب ہوا رکتے بھی آئے کام آٹھ آس کلومیٹر کی رفتار سے بھی چلتی ہے اس پہ گندم نہیں گتی لیکن ہوا نہیں بھی رکتے تو آپ پانی لگانے والی بات کریں وطر زیادہ خوشک ہونے کے انتظار نہ کریں اللہ کا نام لے کر یہ جو ہے نا کام بہت ضروری ہے باقی راہ کے رائے زون اور کچھے کے علاقوں میں جو نا پانی لگانے سے پہلے جو نا رسٹ کے لیے رسٹ کے لیے کونگی کی دعائی جو ہے نا وہ بھی سپریے کار لیں تو وہ بہتر ہے